موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوشتوں کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو مزیدار قسم کے ٹاکوز بنانا بتاتی ہوں پہلے پہ میں نے دیسے پیئے رکھیں یہ اپنے چینل پہ لیکن وہ جو اس کے شیل ہیں وہ سخت ٹاکوز ہیں اس کے شیل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ کرسپی بارے ہیں لیکن جو آج میں آپ کو جس طرح سے ٹاکوز بنانا بتاتی ہوں وہ سوف ٹاکوز سے ہم بنائیں گے اپنے ٹاکوز ریسیپی تو جنہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں میک شروع آپ کو ریسیپی پسند آئے گی یہاں پر میں نے بارلیس چکن لی لی ہے یہاں پر اس کی جو وغیرہ ہیں وہ ہیں پہ چیزیں اس میں بنائیں گے سٹرپ میں آپ کو ساری چیزے پتاتے ہوں سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں ہم چکن کو مارینیٹ کر دیتے ہیں مصالوں کے ساتھ چلی ٹاکوز کے لیے اپنی چکن ڈال دیتے ہیں مصالوں کے ساتھ پکائیں گے یہ چل دی چکن اندر یہاں جو مصال رچائیں گے اس میں میں سب سے پہلے ایک چامچ رچلی پاور بھر کے ڈال دیتے ہوں یہ چڑھا گیا اس کے بعد یہ روشٹ کیا ہوا زیڑا پاؤڈر بھی چل دیتے ہیں یہ میرے پاس پاسٹا سورس ہے پاسٹا سورس بھی چلی گے اس کے بعد یہاں پہ چاہ کٹ کے ڈال دیں میں یہ کہ میرے پاس پاسٹا پاؤڈر پہلے 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 میں نے یہ ڈال دیا اس کا匹بلہ پہلے پہل شاہ amblyn وڈلہ یہاں پہلے پہلے پھے پیسٹ بنا کے ڈال کے ڈالی کا آپ کی ملزی کے اوپر ہے جیسے آپ کو صحیح اگے تینچہ جوے لہسان کی ڈال دیتے ہوں میں اس کے اندر اس کے بعد تکیر آدھا گلاس پانی نماز داروں گی آدھا گلاس پانی اور ہم اسے چولے پر لگ دیتے ہیں جب پر ہمائی چکر اچھی سے ٹائم گروبی ہو جائے گی چلے جیس کے اندر ڈال دیتے ہیں سوٹ اور ڈال دیتے ہیں ہاں کپ واتر اور ڈھکے اسے پکاتے ہیں یہ چلا دیا پانی اب اسے ڈھکے پکائیں گے ہماری چکن یہ ہو رہی ہے گل رہی ہے تب پک رہی ہے ڈال دیتے ہیں اپنے ٹاکوزز بنانے کے لیے ڈال دیتے ہیں تین چمچ مائیونیز کی تین چمچ مائیونیز ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں دو چمچ اتنا یوگرٹ ڈال دیتے ہیں یوگرٹ ڈالنے کے بعد ہسپیزائی کا نمک چلا گیا اس کے اندر نمک ڈالنے کے بعد یہاں پر میرے پاس شہد ہے یہ شہد ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ایک چمچ جتنا آپ جائیں تو شگر بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کیس پس آپ شہد use کروں گے اگر آپ کے لئے ہمیں شہد ڈالنے کے لئے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گھرٹ ڈالنے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہ لائن ہے لائن کو کٹ کے ڈالنے کے لائن کو کٹ کے ڈالنے کے لائن کو کٹ کے ڈال دیتے ہیں یہ لائن پیپر ہے میرا یہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر یہ ڈال کے اور اس میں ڈال دیں گے ہم کارلک چاپٹ کر کے آپ جائیں تو کارلک کا پیس ڈال دیں میں یہ چاپٹ کر کے کارلک اس میں ڈال دیں ہوں اس کے لئے سارے چیزیں اچھے سے مکس کریں گے تب یہ ہم دو جائبے میں ڈال دیں گے اس کے اندر ایک ہم ڈال دیتے ہیں اس کے لئے سارے چیزیں ہمارے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ہمیں چکن ریڈی ہو رہی ہے یہاں پر ہم اپنی ویڈیٹی بس کارٹ لیتے ہیں یہاں پر میں نے سالات کرتا لے لیں گے لے لیں گے آئیس پوک کچھ بھی لیکے آئیس پوک ڈیپرنٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا وہ بھی لے سکتے ہیں لیں گے لیٹس بھی لے سکتے ہیں میرے کنیجے بھی اس وقت اویلیبل ہے جس کو اپنے سالات کرتا کہتے ہیں یہ میں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد آپ کے لئے میں جو بھی اویلیبل ہو کیا آپ سکم ڈال دیں ٹیمانٹر ڈال دیں کھیڑا ڈال دیں ویڈیٹی بلاب اپنی فرزی سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آدھا میں ٹیمانٹر کٹ لیتی ہیں چلی بھی یہاں پر آدھا ٹیمانٹر لے لیتے ہیں اسی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں چھوٹا 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 چک کر لیتے ہیں مرزی کے اوپر یہ ہے کہ میرے پچھے زیادہ اس ٹیمانٹر کا لائٹ نہیں کرتے اس لئے میں پھوڑا ہی ڈال دیں اپنے ٹاکوس میں چلے جہاں ہمارنا چکن چل کرتے ہیں کہ ہارے چکن رن گئی ہے یعنی ہی آرمنٹ ٹرن ہو گئی ہے اسی یہ کبھی چیزی سوس سے باپی ہے اپنی سوس سے باپی رکھتے ہیں اور اسے ہم اسی کے اندر یہ چکن کو توڑ لیتے ہیں اس کے ریشے ریشے کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کے ریشے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک کانٹے سے اس کو اپنی چکن کو پکریں اس طرح سے اگر میرا کیمرا آپ کو صحیح بتا پاہ رہا ہے میرے اینگر کو صحیح رکھا ہوا ہے اس طرح سے دیکھیں اور اس طرح سے اس کے ریشے سارے چکن کے کر لیتے ہیں گرم ہے کافی یہ چکن ابھی چکن کے اندر ڈالیں دوسرے کانٹے سے اس طرح سے ریشے ریشے کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں جی ارمونس مرزن سارے چکن کے یہ ریشی ہو چکے ہیں اب یہ ہے کہ ہم اپنے ٹاکاوس لے کے اسے ہلکا سا فرائل کرتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے ٹاکاوس بناتے ہیں یہ چھوڑا چل ٹاکاوس کا کاپکی ٹاکیٹ ہے اسے پھٹیں ہیں تو ٹاکاوٹ دیکھیں ٹاکاٹے ٹاکا ٹا رکھٹیں ہیں ٹاکا ٹا کرنا ہے اسے ٹاکا ٹا کرنا ہے بہت ازار کریں گے یہ ٹاکا سا صحب ٹا کریں گے ٹاکا ٹا کریں گے لہتے ہیں آپ کو اس کا اس سائز بتاتوں یہ دیکھیں اس سائز کے ہیں اسے ہلکا سا رکھیں اور ہلکا کریں مرم کاری اپنے دو دو ساتھ ساتھ رکھیں ہم سے کرام کرلے چاہے ہیں پاس اپنے پر فرائیں نہیں کرنا یہ کی تیل بھی نہیں ہے مجھے اگر آپ تیل لگانا ہے تو آپ لگائیں نہیں لگانا تو مغا تیل کی بھی آپ کر سکتے ہیں دونے ساتھ ساتھ کر کر کرنے سے لیکن ساری کر کے پھر اس کے بعد یہ ہی کے ٹاکوز کے فیلنگ کرتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے فیڑنگ بنایا ہے چیکن کی اور ساس وغیرہ ٹاکوز کے فیلنگ کرتے ہیں یہ لگتے ہیں اس کو ہی در ہی در ہی در ہی در سب سے پہلے اس پہ ہم لینٹس ڈالتے ہیں جتنا آپ کو ڈال دے جس آپ سے ڈال دیں ہی در ہی در ہی در ہی در اس کے بعد چیکن ڈالیں گے اس کے بعد چیکن ڈالنی ہے آپ چیکن ڈال دیں اس کے بعد سالس میں نے منای ہے اگر یہ ہے اگر آپ کو ساس پسند ہے تو یہ والی ڈالیں اس کے لئے آپ کچھپ بھی ڈال سکتے ہیں کسی طریقے سے بلا آپ کوئی سوز ڈال سکتے ہیں یہ ساس ڈال دیں گے اس کے اوپر اس طرح خاص ہے جتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں اسی حساب سے ساس ڈال دیں ہماری ٹاکوز ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو دوسری طریقے سے پتا دیں دوسری ساوز ڈال دیں اسی طریقے سے سین پروسس یہ ڈال دیں اپنی ساپ سے جائنا بھی ڈالنا ہوں لیٹس اس کے بعد چیماٹر چیماٹر ڈال دیں اس کے بعد چکن ڈالیں جتنا آپ کے حساب سے آپ کو ڈالنا ہے اسے ساپ سے چکن ڈال دیں چکن ڈال چلا گیا اس کے بعد چکن ڈالیں یہ کچپ ٹاکوز سفل ہمارہ ٹاکوز رائی ہے liśmy ٹاکوز رائی ہیں جو ڈال پھروں چکنی ٹاکوز میئے وہٹ سٹید بھی آگے ل accumulate تو اسے اچھا آپ کریں بہت مزی کے Producer اپنے دنائی ہو کچھ چاپیاں میکن ہے بنانا سکمٹ کی ساتھ اٹھانا جب میں نے ساس مرچ سو چیزیں اگر آپ کو نیک ساتھ بھی اچھی لکھی تو لائک بھی کیچے شیئر گیئے شکر کنپ بھی 처ٹ Wir tuesday